جو کہ بیمار ہیں اور بڑی مشکل سے سفر کیا ہے وہ خرید سے پہنچی ہیں اور ان کی دعائیں جو ہیں وہ انشاءاللہ ہمارے شام دے حال ہیں مریم جانے کا بھی امکان ہے لاہور آئی کورٹ میں مریم بیٹی کا کیس لگا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہم سب دست و دعائیں کہ ان کو اجازت ملے آئی کورٹ سے تو وہ یہاں پہ آکے اپنے والد گرامی کے ساتھ ان کا جو ہارٹ کا میاں نوازشیر صاحب کا جو میجر ان کی ٹویٹمنٹ ہونے والی ہے خدا کرے کہ مریم بیٹی اس ساتھ مات لے یہ تو گنڈا گردی ہے بدترین قسم کی گنڈا گردی ہے انہوں نے جس طرح غیر قانونی طور پر جو پروپٹی ہیں سیل کی ہوئی ہیں اور پورے پاکستان میں امران نیازی کو اور نیب کو اور جانگیر ترین کو اور شہداد اکبر کو اس کے علاوہ کوئی اور فیملی نہیں ملتی محصوبہ شریف فیملی کے اللہ تعالی ہمارا نگے باں ہیں خدا تعالی کے فضل و کرم سے بدترین ادوار میں بھی اللہ تعالی نے ہمیشہ کرم کیا چاہے وہ جب اکتر کی بہتر کی جو ادارے قومی آئے گئے اس وقت اتفاق فاؤنڈریز بغیر کسی کمپنسیشن کے ایک دیلے کے بغیر دیے بغیر وہ حلال کی کمائی جو میرے والد مرہوم اور ان کے بھائیوں نے شبانہ روز محنت کر کے وہ پاکستان کا ایک عظیم فولاد اور انجنئننگ ادارہ بنایا تو اس کو کمائی گیا اس کے بعد پھر انیس سو چینوے میں اس کو اتفاق فاؤنڈریز کو دوبارہ بند کیا گیا انجنئنٹ ڈیفالٹ کروایا گیا آپ کو یاد ہوگا جانتن جہاز تیس ہزار ٹن مار لے کے کراچی کی بندرگاہ پر ایک سال کڑا رہا اور اس کو پر کروڑوں روپے داوان پڑا اتفاق فاؤنڈریز کو کروڑوں اربوں روپے کا نقصان ہوا تو اس کے بعد مچارف کا دور بھی دیکھا جب بولڈل ڈاؤن کو گھر کو انہوں نے لے لیا دفتروں اور فیکٹریوں کو بند کر دیا گیا آج امران نیازی وہ ہی دوبارہ دور آ رہے ہیں تو بڑے شوق سے دور آ لیں ان انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے حوصلے بلند ہیں ہم اس بات کی شدید ترین الفاظ میں مضمت کرتے ہیں مولانا فضل الرومان کے خلاف بغاوت کا درجہ کا مقدمہ کس بات کے لیے کیا انہوں نے ایسی بات کی ہے وہ ایک بہت بڑے قابل اور اللہ کے نیک بندے ایک عظیم عالم مفقر کے ساتھ زادے ہیں مفتی معمود کے ساتھ زادے ہیں وہ خود مولانا اپنی ذات میں ایک عظیم مولم ہے اور ایک ایک عظیم اسلامی تاریخ کے وہ مولم ہیں وہ بہت بڑے عالم ہیں پاکستانی ہیں انہوں نے کیا قصور کیا کوئی انہوں نے اپنا امنان نیازی کی طرح وہاں پر سات مہینے اسلامباد کو بلوک نہیں کیا انہوں نے مولانا فضل الرومان صاحب نے پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کرنے کی دھمکیاں نہیں دیں تھی اور یہ نہیں کہا تھا کہ اس پارلیمنٹ میں سب چور ہیں یہ مولانا نے نہیں کہا تھا کہ آپ پاکستانیوں بیرون ملک بنینے والوں آپ بینکوں کے ذریعے نہیں بلکہ ہنڈی کے ذریعے پیسہ بجوائیں مولانا فضل الرومان نے اس طرح کی کبھی بات سوچی تک نہیں انہوں انہوں نے کبھی اس طرح کی بات نہیں کی اگر انہوں نے کنٹینر پر کھڑے ہو کے کہ آپ بجلی کے بلوں کو جلا دیں آپ ٹیکس ادانہ کریں آپ سیول نافرمانی کریں تو یہ بغاوت کا مقدمہ کس کے اوپر ہونے چاہیے یہ ایک نہیں ایک عام آدمی اچھی طرح اس بات کو سمجھتا ہے ان کا ایک منصوبہ یہ کہ نہ اس کی بنیاد رکھ سکے نہ اس کا افتتہ کر سکے کہاں گئے وہ پچاس لاکھ گھر کہاں گئے وہ ایک کروڑ نوکری ہیں آج تو لوگ بیروزگار ہو چکے لاکھوں لوگ بیروزگار ہو چکے ایک گھر نہیں بنایا لیکن لوگ بے گھر ہو گئے ان کے یہ منصوبے ہاں یہ منصوبے ان کے کام جاب ہوئے کہ مہنگائی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے چینی کی قیمتیں ہوچ ربا ہے آٹا جو ہے وہ سمگل ہو گیا گندم سمگل ہو گئی اور آج آکے لاہور کے جو سیف سٹی جو جنوبی ایشیا کا الحمدللہ شاندار ترین سیف سٹی ہے جو کہ ہمارے دور میں مکمل ہوا اور ہم ہی نے اس کا افتتہ کیا آج خانسہ وہاں پر پہنچے ہوئے تھے اور ان کے چیرے پر بدحواسی تھی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی کیونکہ ان کا اپنا چاہے وہ بی آر ٹی پشاور کھنڈرات ہے کرپشن کا وہ وہ اماجگہ من جکا ہے بلین درخت کہاں گئے کسی کو کچھ پتہ نہیں باقی بیروزگاری مہنگائی اور لاکانونیت اور نیپوٹیزم یہ ہے آج کا سکہ رائج الوقت کے گھر کے حوالے سے بتائی گا کہ کوٹ کا سٹی بھی تھا اور سارا معاملہ تھا اس کے باقی پناہ گاہ بناتا ہے امران خان صاحب کو اور کچھ نظر نہیں آتا ایک غیر قانونی کام کیا احساق دار صاحب کا جو حلال کی روزی ہے اس سے جو انہوں نے گھر خریدا تھا اس کو انہوں نے اس کو چھیننے کی کوشش کی اپنے اسلام آباد ہائی کورٹ نے سٹی آرڈر دیا اور اس کے باوجود بھی انہوں نے وہاں پر جلگار کر دی اور وہاں پر اس کو آہ آہ آلڈ پیپل ہوم اس کو ڈیکلیئر کر دیا اور ہائی کورٹ کے فیصلے کی دھجیاں اڑائیں یہ ہے ان کی نظر میں قانون کی اہمیت اور عدلیہ کی وقت یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دن رات یوٹن مارے لوگوں کو سبس باغ دکھائے کہا کہ میں کرپشن ختم کر دوں گا کہا کہ اگر ایک روپیہ ڈی ویلیو ہوتا ہے ڈالر کے مقابلے میں تو وزیراعظم کرپٹ ہے اگر بجلی کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو سمجھ لیے کہ وزیراعظم کرپٹ ہے اگر اپنا اشائے خرد و نوشت کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو سمجھ لیے کہ وہ وزیراعظم کرپٹ ہے اگر گیس کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو سمجھ لیے کہ وہ وزیراعظم کرپٹ ہے اگر مہنگائی ہوتی ہے تو سمجھ لیے کہ وزیراعظم کرپٹ ہے فیصلہ کر لیں کون کرپٹ ہے کون کرپٹ نہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دن رات یوٹن مارے لوگوں کو سبس باغ دکھائے کہا کہ میں کرپٹن ختم کر دوں گا کہا کہ اگر ایک روپیہ ڈی ویلیو ہوتا ہے ڈالر کے مقابلے میں تو وزیراعظم کرپٹ ہے اگر بجلی کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو سمجھ لیے کہ وزیراعظم کرپٹ ہے اگر اپنا اشراع خورد و نوشت کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو سمجھ لیے کہ وہ وزیراعظم کرپٹ ہے اگر گیس کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو سمجھ لیے کہ وہ وزیراعظم کرپٹ ہے اگر مہنگائی ہوتی ہے تو سمجھ لیے کہ وزیراعظم کرپٹ ہے فیصلہ کر لیں کون کرپٹ ہے کون کرپٹ نہیں اس کو پر کروڑوں روپے دعوان پڑا اتفاق فانڈریز کو کروڑوں اربوں روپے کا نقصان ہوا تو اس کے بعد مشرف کا دور بھی دیکھا جب بارل ٹاؤن کو گھر کو انہوں نے لے لیا دفتروں اور فیکٹروں کو بند کر دیا گیا آج امران نیازی وہی دوبارہ دور آ رہے ہیں تو بڑے شوق سے دور آ لیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے حوصلے بلند ہیں ہم اس بات کی شدید ترین الفاظ میں مضمت کرتے ہیں مولانا فضل و رمان کے خلاف بغاوت کا درجہ کا مقدمہ کس بات کے لئے کیا انہوں نے ایسی بات کی ہے وہ ایک بہت بڑے قابل اور اللہ کے نیک بندے ایک عظیم عالم مفقر کے سابزادے ہیں مفتی محمود کے سابزادے ہیں وہ خود مولانا اپنی ذات میں ایک عظیم مولم ہیں اور ایک ایک عظیم اسلامی تاریخ کے وہ مولم ہیں وہ بہت بڑے عالم ہیں پاکستانی ہیں انہوں نے کیا قصور کیا کوئی انہوں نے اپنا امنان نیازی کی طرح وہاں پر سات مہینے اسلام آباد کو بلوک نہیں کیا انہوں نے مولانا فضل و رمان چاہب نے پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کرنے کی دھمکیاں نہیں دیں تھی اور یہ نہیں کہا تھا کہ اس پارلیمنٹ میں سب چور ہیں یہ مولانا نے نہیں کہا تھا کہ آپ پاکستانیوں بیرون ملک پر رہنے والوں آپ بینکوں کے ذریعے نہیں بلکہ ہنڈی کے ذریعے پیسہ بجوائیں مولانا فضل و رمان نے اس طرح کی کبھی بات سوچی تک نہیں انہوں نے کبھی اس طرح کی بات نہیں کی کنٹینر پر کھڑے ہو کے کہ آپ بجلی